اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر چھالیس سے آیت نمبر انسٹھ تک چودہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے آج تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے دیکھئے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کا بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ موہ مورتے ہیں کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں پھر کیا تم غور نہیں کرتے اور اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں در رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا شاید وہ پرہزگاری اختیار کریں اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں وہ اپنے رب کا چہرہ یعنی رضا مندی چاہتے ہیں ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہہ دیجئے تم پر سلام ہو تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور ہم اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا اس صورت میں میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي غُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کس خوشکی اوتری میں ہے اور کوئی پتہ ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا ایسا نہیں پھوڑتا جسے وہ جانتا نہ ہو اور کوئی تر چیز اور کوئی خوشکیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر چھالیس سے آیت نمبر انسٹھ تک چودہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے نشانیاں دکھاتا ہے غور تو کرو اور نشانی خود تمہارے اندر ہے آنکھ کان دل غور کرو اس پر کون ہے جس نے تم لوگوں کو دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ آنکھ لے لے تو کون ہے جو تم کو آنکھ دے دے اگر اللہ تعالیٰ کان لے لے کون ہے جو تم کو کان لوٹا دے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے جو اس چیز کو ختم کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی توحید کا تذکرہ کیا اور توحید کی نشانی لوگوں کے اندر موجود ہے یہ بیان کیا گیا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئیں ان کا کام تھا لوگوں کو ڈرانا ان کا کام تھا لوگوں کو خوشکبری دینا تو جو لوگ ایمان لے آئے ان کا فائدہ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا بڑا نقصان ہے جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے جنت ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور آگ ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں میں غیب نہیں جانتا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں بلکہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں صبح شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ ان کا خیال لکھئے کسی اور کے پیچھے مت پڑھئے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یاد کرنے والے کو آپ بھول جائیں ایسا نہیں ان کا بڑا مقام ہے ان کا بڑا مرتبہ ہے پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ غیب کے خزانے اور اس کی چابیاں یہ سب اللہ کے پاس ہے کوئی دانہ زمین کے اندر ہے اللہ اس کو کس طریقے سے پھارتا اللہ کو معلوم کوئی پتہ کیسے گرتا ہے کیوں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمام چیزیں لوہ محفوظ کے اندر موجود ہیں تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب تفسیر کے اندر ہم چلتے ہیں سرہ انام سرہ نمبر چھے میں آیت نمبر چھالیس سے آیت نمبر انچاس ایک کم پچاس تک دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ تمہارے کان آنکھ اور دلوں کو لے لے تو کون ہے جو یہ چیز کو لے آئے اللہ کے علاوہ کوئی ہے من الہ غیر اللہ یعتیکن بھی کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان تمام چیزوں کو لے آئے کوئی نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا تذکرہ کئی اور آیتوں میں بھی کیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ پہ ہے سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر تئیس وہی اللہ تعالیٰ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تمہارے لئے کان آنکھیں اور اللہ تعالیٰ نے دل بنائے تم اللہ تعالیٰ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے ہم اور آپ کسی سے پوچھتے بھائی صاحب کاروبار کیسا چلا ہے بہت بیکار چلا ہے جی نہیں ایسا نہیں اللہ کا شکر ہے بھائی رکھا سکھا جو بھی اللہ کھلا رہا ہے بندہ کھارا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیشہ شکر ادا کیجئے آنکھ کا شکریہ کب ہوگا جب اندھے کو دیکھیں گے کان کا شکریہ کب ہوگا جب ایسے بہر آدمی کو دیکھیں گے جو نہیں سن سکتا ہے اور دل کا شکریہ آدمی کیسے ادا کر سکتا ہے ارے اچھے خاصے ہیں پھر بھی دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے اب آپ ہی بتائیے اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہوا دی ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ سب ستارے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے اگر ہوا بند ہو جائے تو ہم سب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کو یاد کیجئے جتنی نعمتوں کو یاد کریں گے تو ہمارا بڑا فائدہ ہے اور اس طریقے سے ہمارے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ جو ہے وہ جاگے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا تاکہ لوگ اپنے اندر اللہ کے نشانی دیکھیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی دل کا معاملہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور دل جو ہے رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ اس کو گھوماتے رہتا ہے اس لئے ہمیشہ دعا کرتے رہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین ہے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تُو دین پر ثابت قدم رکھ تو دین پر ثابت قدمی کی دعا کرنا اور دل کو جمع رہنے کی توحید پر دعا کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیچ میں آ جاتا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ کرتا ہے تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی بھیجے گئے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا وَمَا نُرْسُلُ مُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشْتِدِينَ وَمُنُذِرِينَ کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے ایسا نہیں کسے ڈراتے ہی رہے بلکہ خوشخبری دیتے ہیں خوشخبری مطلب اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہمارے لئے جنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا کسی نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں اور کسی دل میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی کوئی اس کا احساس نہیں کر سکتا ہے اور رسول جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے یہاں کا بھی نقصان وہاں کا بھی نقصان دنیاوی زندگی ہے تھوڑی سی محلت ملی ہوئی ہے تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے اس لئے میرے بھائیوں ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس کے حساب سے رہنا اس لئے آگے کہا گیا فَمَنْ آمَنَا وَأَصْلَحَا فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو وہ غمگین نہیں ہوں گے اور نہ ان کا کچھ گھاٹا ہونے والا ہے اور وہ افسوس بھی نہیں کریں گے بلکہ حلاق کون ہوں گے حَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ظَالِم لوگ ہی حلاق ہونے والے ہیں لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے وہ غمگین نہیں ہوں گے افسوس میں نہیں رہیں گے ایک اور آیت بغور کیجئے سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر بیاسی اللَّذِينَ آمُنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُ بِغُلْمُ أُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا یعنی ظلم یعنی شرک نہیں کیا تو وہ لوگ شانتی سے ہیں اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں شانتی میں کون ہے سکون میں کون ہے آج لوگ کما بھی رہے لیکن سکون میں نہیں شانتی کس کے لئے سکون کس کے لئے ایک حدیث بغور کر لیں اگر ہم اس حدیث کے فارمولے پر عمل کر لیں تو ہمارے دل میں شانتی آ جائے حدیث کے اندر آیا سنانہ ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دوہزار تنسو چالیس جس آدمی نے صبح اس حالت میں کی کہ وہ گھر کے اندر محفوظ رہا شانتی سے پوری رات گزر گئی بیمار نہیں پڑا اس کا جسم اچھا ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے ایک دن کی خوراک موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَأَنَّ مَاحِزَتْ لَهُ الدُنِيَا تو گوئی آکے اسے پوری دنیا مل گئی ہے ناظرین اکرام یہ فلسفہ کتنا اچھا ہے کہ ہم اور آپ اس دن کے لئے زندہ رہے اور خوراک جو اللہ تعالی نے دی ہے اس وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کرے رات ہماری اچھی گزر گئے اللہ کا شکر ادا کرے ہم بیمار نہیں اللہ کا شکر ادا کرے ایک دن کا کھانا مل گئے اللہ تعالی کا شکر ادا کرے تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہی اصل میں شانتی میں ہیں پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر پچاس سے آیت نمبر چون کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میں اللہ کے خزانے کا مالک نہیں ہوں اور میں غیب بھی نہیں جانتا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ اور میں غیب بھی نہیں جانتا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں بس میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں میں اس کی پیروی کر رہا ہوں قُلْ حَلِيَسْتَوِ الْعَامَا وَالْبَصِیرِ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جارہا آپ کہیے میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے کہ تم جو کہو میں وہ چیز تم کو دے دوں میں وہ نہیں کر سکتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کرے گا اللہ تعالیٰ دے گا میرے بس کے اندر نہیں ہے کہ میں نہر جاری کر دوں پھر اسی طرح سے میں آسمان پر چڑھ جاؤں میں زمین میں سرنگ کھوڑ دوں میں یہ کام نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے میرے بس میں نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ میں غیب بھی نہیں جانتا اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جو غیب جان سکے یہاں تک کہ نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنین و انسانیت کے سردار ہے ان کا بھی کہنا کہ میں غیب نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو جیسا کہ آیت کے اندر آیا سر آراف سر نمبر سات آیت نمبر ایک سو اٹھاسی آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے معاملے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ نے یہ چاہا اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا امام السن یسو اور مجھے تکلیب بھی نہیں پہنچتی میں ڈرانے والا ہوں اس قوم کو جو قوم ایمان رکھتی ہے اور میں خوشخبری دینے والا اس قوم کو جو قوم ایمان رکھتی ہے مجھے تکلیف نہیں پہنچتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے غزو اہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاں شہید ہوئے ہیں پھر اسی طریقے سے طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہوتا تو افسوس نہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں افسوس کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا ہے تو اگر پہلے سے معلوم تھا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو افسوس کیوں کرتے پھر اسی طریقے سے غزوے بدر ہے غزوے اہد ہے تمام غزوات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حساب سے شریک ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں تو آپ کو ریزلٹ پہلے سے معلوم ہوتا تو پھر وہاں کیوں جاتے ویسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز نہیں جانتے تو اللہ تعالی جانتا ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ضرور جانتے ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے تو عالم الغیب اللہ ہے ایک اور آیت پر غور کریں ایک دو آیتیں اور ہیں اس پر غور کریں غیب کا جاننے والا اللہ ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس پر وہ ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر کر دیتا ہے مگر آگے پیچھے پہردار مقرر کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 20, 21, 22, 23 پڑھئے آپ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھاراتا آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم لوگوں کے لئے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نجات نہیں دے سکتا اور میں ہرگز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا البتہ میرا کام اسی کی طرف ہے اور اس کے پیغام کو پہنچا دینا ہے اللہ بلاغم من اللہ ورسالاتی آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے نجات دے دے اور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنا راستہ نہیں پاتا اللہ بلاغم من اللہ ورسالاتی میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا ہوں پھر سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 93 میں ہے کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے میں تو بشر رسول ہوں یعنی میرے بس میں نہیں ہے کچھ کرنے کا بس میں پیغام کو پہنچاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام کی عزت کیجئے ان کے مقام و مرتبے کو جانیے اور یہ پیغام سب لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں گرچہ وہ غریب ہیں نادار ہیں محتاج ہیں آپ ان کی عزت کیجئے ان کو مقام و مرتبے کو سمجھئے ایسا نہیں کہ جو لوگ پیسے والے ہیں ان کے پیش آپ پڑے ہوئے جی نہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ اسلام کو ماننے والے ایک اللہ کو ماننے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں شروع شروع میں غریب لوگ ہی ہوتے ہیں اس کے بعد مالدار لوگ آتے ہیں تو غریب لوگوں کی اہمیت زیادہ ہے ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجئے کوئی حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا نہ ان سے کچھ پوچھا جائے گا آپ کے بارے میں بس وہ اللہ کو مان رہے ہیں تو آپ ان کے مقام و مرتبے کو پہچانی ہیں اپنے سے دور مت کیجئے تو سب لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ توہید والے ہیں گرچہ وہ غریب ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الویر و السلح کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر دوہزار چھسو بائس رُبَّ أَشْأَسَ مَدْفُوعٍ بِالْأَوَّابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَعَبَرَّهُ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دروازوں سے بھاگا دیا جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اس کے قسم کی لاج رکھ لے تو یہ غریب محتاج فقیر جن کو لوگ نہیں جانتے دنیا نہیں جانتی لیکن اللہ ان کو جانتا ہے اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کفار مکہ دوسرے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی اسلام سچا ہوتا یہ واقعی قرآن سچا ہوتا تو ہم پہلے شکر گزار بن جاتے تو ہم پہلے اسلام قبول کر لیتے اور ہم اس احسان کو پہلے لے لیتے اگر واقعی یہ بات سچی تھی لیکن ہم نے نہیں لیا تو کیا مالداروں کا نہ ماننا اور غریبوں کا مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار لوگ حق پر ہیں اور غریب لوگ حق پر نہیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کون اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا کون شکریہ دا نہیں کرتا پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ یہ مالدار لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں شروع سے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ کیوں نہیں ایسا ہے لوکان خیرم ما سبقونا علی سورہ احقاب سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر گیارہ کہ اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے یعنی کمزور لوگ پہلے قبول نہ کر لیتے یہ چیز بہتر ہوتی تو ہم ہی پہلے قبول کر لیتے ہم مالدار لوگ ہیں ہم لوگ ایسا کرتے نوح علیہ السلام کے مالداروں نے بھی یہی کہا سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر ایک سو گیارہ سے ایک سو تیرہ تک پڑھئے کیا ہم آپ پر ایمان لیاں ہیں حالانکہ آپ کے ماننے والے رزیل یعنی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں نوح علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا کیا علم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کا حساب میرے رب کے ذمہ ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر اسی طرح ہے سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ستائیس اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے ماننے والے گھٹیا لوگ ہیں معمولی رائے رکھنے والے لوگ ہیں گھٹیا ہے تو کیا ہوا یہ توحید والے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں شاہ روم حرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہیں سعی بخاری کتاب بدلوہ ہی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر سات روم کے بادشاہ حرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہیں تو کہا کمزور لوگ ہیں ان کے ماننے والے تو خود کہا شاہ روم نے حرقل نے خود کہا کہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اطبع الرسل کہ رسولوں کی بات ماننے والے کمزور قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر پچپن سے آیت نمبر انسٹھ کے درمیان ہے رسول کی دعوت جو ہے وہ دلیل پر مبنی ہے اور دلیل واضح ہے جن کو بھی ماننا ہے وہ مان لے اس کے بعد کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ کہیے غیب کا علم میں نہیں جانتا غیب کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی اس کو جانتا ہے کوئی بھی چیز کیا حرکت میں آتی اللہ کو معلوم پتہ کیا گیرے اللہ جانتا ہے زمین کا دانہ جو ہے وہ کب پھٹے گا اللہ کو معلوم اور ہر چیز کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے تو غیب کا علم میرے پاس نہیں غیب کا خزانہ میرے پاس نہیں غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے تو ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے یہ ایک موجزہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی تفیق اللہ بیداتو خرافات سے دورک کے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ